غم شبیر میں گریہ اپنا ہوگا خوشنودی زہرہ یہی حدیہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین ابل قاسم اللہ اللہ وعلى اہل بيته الطيبین الطاهرین الهدات المهدین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالی عز اسمه فی محکم کتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا صلوات بل ایک اور صلوات بل برادران عزیز اہلی محرم سے قرآن حکیم کی اسی آیت کریمہ کے زمن میں مقام ختم نبوت اور انسان کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے یہ آیت کریمہ جو سورہ مبارکہ ایک کہف کی آخری آیت ہے یہ انسان کی آنکھوں کو کھول دینے کے لیے کافی ہے جو عربابِ ذوق ہیں آپ کسی ایک لفظ اور کسی ایک کلمے پہ جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو مجھے وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ یہ لفظ کس مفہوم میں آیا ہے عام طور پر ذوق شعری ذوق کے لیے استعمال کر لیتے ہیں عدبی ذوق کے لیے استعمال کر لیتے ہیں مگر اہل اللہ جب ذوق کہتے ہیں تو اس کے معنی کچھ اور ہوتا ہے اللہ 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 الل میں کیا کیا ہیں عمالن معصوم سے کسی نے پوچھا کہ وہ کوئی تدبیر ایسی بتا دیں کہ خواب غفلت سے وقت پر آنکھ کھل جائے جب ذکر الہی کا وقت ہو سہر ہو صبح سے پہلے یا صبح ہو آنکھ کھل جائے ظاہر ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو ایک لحاظ سے وہ بے اختیار ہوتا ہے معصوم سے پوچھا کیا کریں کہ آنکھ کھل جائے امام نے یہی آیت تعلیم فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جب سو یہ آیت تلاوت کر لو جس وقت اٹھنے کا ارادہ کرو گی یہ آیت تمہیں بیدار کر دے گی نجانے کب سے ملت اسلامیہ سو رہی ہے میں بھی بیدار کرنے کے لیے یہ آیت پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اہلی محرم سے آج تک سبحان اللہ ہماری اقلیں بیدار ہو جائے ہمارا دل بیدار ہو جائے ہماری چشم باطن بیدار ہو جائے ہماری چشم برزخی بیدار ہو جائے ہماری ملکوتی قوتیں بیدار ہو جائیں اس آیتِ کریمہ کی برکت سے جس آیتِ کریمہ میں اعلان یہ کیا گیا ہے کہ قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں تمہارا ہی جیسا صرف اتنے فقرے کا حق بیان ادا نہیں ہو سکا مجھ سے ابھی تک کہ یہ کیا ترکیب ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہارا جیسا علم اشتقاق عربی رجوع کیجئے بشر کہتے ہیں کسی بھی شے کی بلکل اوپری پرت کو کوئی شے ہے اس کی بلکل اوپری پرت بشر ہے آپ کے جسم مبارک میں بہت سی چیزیں ہیں لیکن سب سے اوپر اور سب سے نمائیں جو دکھانے کے لائق چیز ہے وہ چہرہ ہے آپ کے چہرے کو کیا کہتے ہیں اسی روٹ ورڈ سے کوئی مشتب کلمہ ہے اس لیے کہ وہ سب سے اوپر ہے سب سے نمائیں ہیں دکھانے کے لائق ہے کسی شے کی سب سے اوپری پرت وہ ہے اس پر روٹ ورڈ میں یہ معنی ہے ماں سواللہ جو شجرے کون ہے جو شجرے تکوین ہے جو شجرے تخلیق ہے جو شجرے وجود ہے جو عالم ہستی ہے اللہ کے بعد سب سے بلند جو ہستی ہے وہ مصطفیٰ کی ہستی ہے سب سے بلند جو ہستی ہے وہ مصطفیٰ کی ہستی ہے لیکن اس ہستی نے ظہور اختیار فرمایا جس شکل میں وہ ہماری جیسی ہے اس لئے اکثر کہتا ہوں خاکساری تو ان کی خاکساری ہے ہم لوگ کیا خاکساری کرے ہیں کوئی عدیب کوئی شاعر کوئی خطیب کوئی عالم کوئی ذردار کوئی صاحب اقتدار کسی سے جھکے ملتا ہے تو احسان جتاتا ہے کہ میں خاکساری سے پیش آ رہا ہوں میرا مکرر کہا ہوا جملہ ہے اس ممبر پر کہا اور دوسری جگہوں پر کہا جو خود سراپا خاک ہو وہ کیا خاکساری کرے گا خاکساری کا کلمہ تو بس وہی پر حقیقت بنتا ہے جہاں حقیقت نور خاکسارا نہ ظہور اقتیار اس لئے کہا گیا کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہارا جیسا میری صفت یہ ہے میرا وصف یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتا ہے وحی کیسے نازل ہوتی ہے کچھ بیان کل کر سکا میں قدرتِ الٰہیہ ہے حکمتِ الٰہیہ وہ اپنی بلندیوں کو برقرار رکھتے ہوئے وہ ذاتِ حق بلند ہے انہو علی ونحکیم وہ بلند ہے زمانی تقاضے مکانی تقاضے اس کے دامنِ قدس کو آلودہ نہیں کر سکتا وہ بار زمان و مکان جتنا بھی اٹھے جتنا بھی اڑے جتنا بھی پرواز کرے اس کے دامنِ قدس تک نہیں پہنچ سکتا اس لئے وہ علی ہے علی یون حکیم اور اس بلندیے مقامِ قدس پر ہوتے ہوئے اس نے کرم فرمایا لطف فرمایا اپنی حکمت سے اپنی حکمت سے وہی نازل فرمائی جس شئے میں چاہا کلام خلق کیا جس شئے میں چاہا کلام خلق کیا اور کل میں نے جملہ کہا تھا بہت غور طلب ہے اس پر بتفصیل آج تک کسی نے لکھا بھی نہیں ہے یہ نرید علی نہیں ہے میں نے عرض کیا تھا جتنے طریقے وحی کے ممکن ہیں وہ تمام طریقے استعمال کیے گئے حضرت ختمی مرتبت کے لئے ٹاکِ ختمِ نبوت مکمل طور پر ہو جائے ختمِ نبوت کسی طرح کی کوئی وحی اب کسی پر نازل ہونے والی نہیں ہے جو ادعائے وحی کرے اس کا انجام معلوم ہے مقامِ ختمِ نبوت مخصوص ہے ذاتِ مصطفیٰ کے اور اسی کے بعد ذہن میں ایک بات اور آتی ہے وہ بھی عرض کر دوں وہ آپ کے لئے ہے وہ انسان کے لئے ہے سبحان اللہ انسان کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے مقامِ ختمِ نبوت اور انسان جتنے طریقے ہدایت کے ممکن تھے وہ سب انسان کے لئے بھی جمع کر دیے گئے انسان کی ذات میں عقل رکھی گئی جو نبی واطن ہے انسان کے خارج میں نبی بھیجا گیا رسول بھیجا گیا جو عقلِ ظاہر ہے بات یہیں تک محدود نہیں رہی کمالِ لطفِ الٰہی ہے کہ برائیوں سے اللہ نے فطرتِ انسانی میں نفرت پیدا کی اچھائیوں سے طبیعتِ انسانی کو مانوس بنایا اچھائیوں کی محبت پیدا کی اچھائیوں کی محبت پیدا کی برائیوں سے نفرت پیدا کی یعنی صرف یہ نہیں کہ عقل بتا دیتی ہے یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز صرف یہ نہیں کہ نبی بتا دیتا ہے کہ یہ اچھا راستہ ہے یہ برا راستہ بلکہ طبیعت میں نفس میں وَنَفْسِ وَمَا سَوَهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا اور اس کے علاوہ یعنی جتنے طریقیں ممکن تھے اچھائی تک لانے کے وہ سب اختیار کیے جتنے طریقیں ممکن تھے برائی سے بچانے کے وہ سب استعمال کیے طبیعت میں اچھائی سے محبت رکھ کر برائی سے نفرت رکھ کر ایک اور وعدہ کیا تم اچھائی کی طرف آوگے تو ہم اور بھی مدد اور نصرت کرنے کے لئے آماد آئیں مدد ایلائی نصرت ایلائی تم قدم اٹھا کر تو دیکھو تمہیں ارادہ کر کے تو دیکھو ہمیں پوری بحث نہیں دھورا ہوں گا اسی ممبر پہ کر چکا ہوں چونکہ کل ایک بزرگ عزیز نے جو فلسفے کا مطالعہ رکھتے ہیں بحث جبر و قدر کی اور خیر و شر کی چھیڑی گزشتہ آشروں میں ارز کر چکا ہوں آج صرف اتنا ارز کر رہا ہوں کہ انسان کا ارادہ زیادہ عظیم ہے شیطان کا وسوسہ عظیم نہیں ہے وسوسے کی کیا حیثیت ہے اور ارادہ کی کیا حیثیت ہے ٹھہر جائیے ذرا دیر میں آپ نے ممبر دیا ہے تو کچھ دیر برداشت کیجئے ایک جگہ میں نے خدا وقش لیبریری اٹھنے میں ایک تقریر کے دوران خیر و شر اور جمر و قدر کا مسئلہ چھڑا جو ضروری تھا اس وقت وہ مسئلہ پیش کرنا اور میں نے ایک مثال عرض کی وہ ایک عزیز خاطر ایک نوجوان عدیب نے ایک عجیب و غریب سوال کیا جو ظاہر ہے کہ یا ان کی سادہ لوہی ہے ناجانی ہے اور یا پھر عقلِ عیارِ بشر انہیں گمراہ کر چکی ہے میں نے عرض کیا کہ یہ جو عوذر لاتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا شیطان کرتا کیا ہے کیا کرتا ہے شیطان اتنا بڑا مجمع ہے جہاں بھی ہیں جوان بچے خواتین مرد سب سن رہے ہیں شیطان کیا کرتا ہے کوئی کام بتائیے اس کا یعنی کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ جناب ہم اٹھے الارم لگا دیا تھا آنکھ کھلی اٹھے نہائے دھوئے وضو کیا اور مسجد کے لیے چلے گھر سے جیسے ہی قدم باہر نکالا دیکھا کہ ایک آہنی پنجا میری کلائی کو مرون رہا ہے اور کشان کشان کھشتا ہوا ہمیں میں خانے میں لے جاگے چھوڑا مسجد نہیں آسکا کبھی کسی کے ساتھ تجربہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں پوچھ لوں کبھی ایسا ہی ہوا ہو کہ لوٹا رکھا بھر کر پانی کے لیے پانی کا وضو کے لیے اور جیسے ہی جھکے معلومہ لوٹا غائب ہیں کیا ہوا لوٹا وہ شیطان اٹھا لے گیا تا کہ وضو نہ کر پائیں ایسا ہوا ہے لگے ہم آپ حضور پاک کی سیرت و سنت پہ عمل کرتے ہوئے چونکہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے یہ حدیث موجود ہے اور کتابوں میں موجود ہے کہ حضور ہمیشہ خاک پر سجدہ کرتے تھے یا پھر آپ ایک چیز رکھتے تھے جس کو کہتے تھے خمرہ جسے ہم آپ جانماز کہتے ہیں مہر کہتے ہیں سجدگاہ کہتے ہیں سجدگاہ خمرہ رکھتے تھے اسی پر ہمیشہ سجدہ کرتے تھے ہم آپ سجدگاہ رکھتے ہیں سامنے کبھی ایسا ہوا کہ قیام کی حالت میں تو ٹھیک تھے آپ رکو کے لئے جھکے تب بھی خیریت تھی سجدے کے لئے گئے تو دیکھا سجدگاہ غائب ہے بعض ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ سجدگاہ اٹھا لیتے ہیں مگر انسان شیطان نہیں سجدگاہ 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 ، سجدگاہ صحیح بخاری میں ذکر ہے خمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم خمرہ تو کبھی نہیں ہوتا شیطان وضو کے لیے لوٹا نہیں اٹھا لے جاتا سجدے میں سے جگہ نہیں اٹھا لے جاتا راستے میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے مسجد سے دور نہیں لے جاتا پھر شیطان کرتا ہے کیا ہے صرف وسوسہ جس سے زیادہ مجھے نہیں وسوسہ آپ کیسے اشرف المخلوقات ہیں کہ جن کا وسوسہ مردود جن کا وسوسہ ملعون جن کا وسوسہ آپ کے ارادے پر غالب آ جاتا ہے آپ کا ارادہ آپ کا عظم مستحکم ہونا چاہیے اپنی حقیقت پہچانے ارادہ اور اس ارادے کے لیے بھی وعدہ الہی ہے تم ارادہ کر کے دیکھو ہم تائی دونوں سرت کریں گے کتنا کرمِ الہی ہے لطفِ الہی کی کوئی انتہار ہے اس کے بعد بھی اگر انسان گمراہ ہو جائے تو جائے حیرت ہے خدا کی قسم جائے حیرت ہے عاقل دی نبی بھیجا طبیعت میں اچھائیوں سے انس رکھا طبیعت میں برائیوں سے نفرت رکھی اور اس کے بعد کہا کہ آپ ارادہ اچھائیوں کی طرف آنے کا کرو گے تو ہم مزید نسرت کریں گے مدد کریں گے تائید غیبی ہوگی فرشتے بھیجیں گے مدد کے لیے اور صرف یہی نہیں کہ وہ کوئی عدا کرتا ہے قرآن گواہ ہے تاریخ گواہ ہے بدر گواہ ہے حنین گواہ ہے اللہ مدد کے لیے بھیجتا ہے پھر بھی اگر ایک انسان گمراہ ہو جائے تو جائے حیرت ہے جائے تاثف ہے واو غیلا انسان پھر بھی گمراہ ہو جائے بہرحال اس عزیز نے جو جملہ کہا تھا وہ کتنا مزیق ہے کہ میں کیا عرض کروں اس نے کہا کہ جناب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شیطان اٹھا کے لوٹا لے نہیں جاتا تو آپ کا اللہ لوٹا بھر کے رکھتا کب ہے ہمارے لئے اب آپ سوچ لیجئے اس سوال کی حقیقت سوچ لیجئے وہ خدا جس نے پانی کے دریا بہا دیے سمندر خلق کیے زمین خلق کی کہا پانی میسر نہ ہو تو خاک سے تہمم کر لو جس نے پوری کائنات میں ہر سہولت انسان کے لیے پیدا کر دی ہے اس خدا کے لیے کہنا کہ ایک لوٹا بھر کے نہیں رکھتا اب ظاہر ہے کہ آخر کی اس آئیاری کا جواب علمی نہیں دیا جا سکتا یہ نفسیاتی مرض ہے اس کا علاج درکار ہے اور علاج کے بھی بہت سے طریقے ہیں کبھی صرف داغ کر علاج کیا جاتا ہے وہ داغنے کے لیے جہنم روشان ہے داغ کر بھی علاج ہوتا ہے جب انسان کا شر بڑھتا ہے تو آخری چیز داغ کر علاج کرنا چاہے اللہ وعنایاتِ الٰہیہ کس قدر ہیں جتنے طریقے وحی کے تھے وہ ختمی مرتبت پہ ختم ہو گئے جتنے طریقے ہدایت کے تھے وہ انسان کے لیے وقف ہو گئے اور مقام ختمی مقام ختم نبوت سے پیغمبر اکرم نے جو فیضانِ ہدایت چاری کیا ہے اس فیضانِ ہدایت کو بھی دیکھ لیں دوسرے تمام انبیاء سے اپنے نبی کی ہدایتوں کا معزنہ کر لیں سبان اللہ آدم کی تعلیمات اور ان کی سیرت نوح کے تعلیمات اور ان کی سیرت ابراہیم کے تعلیمات اور ان کی سیرت جنابِ موسیٰ کے تعلیمات اور ان کی سیرت جنابِ عیسیٰ کے تعلیمات اور ان کی سیرت اور اپنے پیغمبر حضرت ختمی مرتبہ صلو اللہ علیہ وسلم کہ دعیمات اور ان کی سیرت دیکھ لیں اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال ارز کروں تبدیل یہ مذہب کا ایک قضیہ پوری دنیا میں جاری ہے کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو گرا لگتا ہے میں دستے عدد جوڑ کے بڑے توازوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں ہمارے ہندوستان میں بہت یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ مثلا کرشن مشنریز جو ہیں وہ لوگوں کو کرشن بناتی ہیں جب بناتی ہیں تو وہ اپنا مذہب اپنا دین سکھانے کے لیے تو انجیل پیش کرتی ہیں مگر ترس زندگی لائف اسٹائل سیرت زندگی عملی زندگی سکھانے کے لیے انجیل کا آرامت نہیں ہوتی وہ آج کا مغرب کا خودسافتہ کلچر سکھاتے ہیں مغربی تحضیب سکھائی جاتی ہے حضرت عیسیٰ کے نام پر بہت بڑا مسئلہ ہے یہ لیکن آپ یاد رکھئے کہ اسلام قبول کرنے والے کو جہاں سے دین ملتا ہے وہیں سے تحضیب بھی ملتی ہے وہیں سے تمدن بھی ملتا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے کلمہ پڑھا دیا نہیں زندگی کی ہر چھوٹی بڑی چیز تعلیم فرمائی ہر چھوٹی بڑی چیز آدابِ طہارت سے لے کر آدابِ طہارت سے لے کر اور علومِ الہیات تک تجارت تک اقتصادیات تک سیاست تک کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس پر آفتابِ رسالت کی تجلیاں ان اپوابِ زندگی کو روشنہ کر رہی ہوں آفتابِ نبوت کی شعارِ زی مسلسل جاری ہے آج بھی جاری ہے کوئی مسئلہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جو سیرت کی روشن میں حل نہ کیا جا سکے بشرت ہے کہ ہم سیرتِ پیغمبر کو اختیار کریں صرف اعلان نہ کریں کہ سیرت ہم نے اختیار کر لی اعلان نہ کریں کہ ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں اعلان نہ کریں کہ ہم چاہنے والے ہیں اعلان سے کچھ نہیں ہوتا عملن اختیار کرنے سے ہوتا اور جب بھی انسان اختیار کر لے گا انسان ہی سرفراز ہوگا قرآن مجید کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ لَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ہی سر بلند و سرفراز ہو کر رہو گے اگر تم صاحبِ ایمان رہو گے اللہ 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 میں چند فقریں اور عرص کروں عرص تو بہت کچھ کرنا چاہتا تھا اگر ایک تو آواز ساتھ نہیں دے رہی اور پھر اس آواز کے ساتھ کسی بیان کو طول دینا وہ ظاہر ہے کہ حکمت اور مصلحت دونوں کے خلاف ہے ختمِ نبوت ختمِ نبوت ختمِ نبوت اس کا اعلان ہو چکا ہمیں یقین ہے ہمیں ہمارا اعتقاد ہے مگر سؤال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کاروانِ بشری ہیں ابھی روان دوان ہے انسانی قافلہ روان دوان ہے آگے بڑھ رہا ہے تو نبوت کا سلسلہ روک کیوں دیا گیا سؤال ہے کوئی بھی کیسے اس کے مطالعے کے لئے اس مسئلے کے حل کے لئے دیکھنا پڑے گا کہ جنابِ آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر حضرتِ خاتم تک صلی اللہ علیہ تغیر کیا آیا اس پیغام میں جو انبیاء لے کر آتے تھے انبیاء کرام جو پیغام لے کر آتے تھے کیا لاتے تھے بھئی اصولِ دین میں تین چیزیں یقین ہی ہیں توحید نبوت آخرت ہر آنے والا نبی پیغامِ توحید لے کر آیا ہر آنے والے نبی نے یہ کہا کہ میں نبی خدا ہوں اور اپنی نبوت کی سند میں معجزے پیش کیے اور آخرت سے ڈر آیا کہ اللہ نے بھیجا اس لیے ہمیں کہ اسے تم سے پیار ہے تم سے محبت ہے وہ خالق ہے اللہ خالق ہے ایک ماں باگ کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے تو ایک خالق کو خالق اکبر کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہوگی اسے محبت ہے تم سے اور اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ تم حلاق نہ ہو جاؤ تم فنہ نہ ہو جاؤ تم نابود نہ ہو جاؤ تم آتش جہنم کا ایدھن نہ بن جاؤ اس لیے اس نے ہمیں بھیجائے اور تمہارا انجام بخیر ہونا چاہیے انجام قیامت اور آخرت اور معاد کی بحث نبوت اس کی خبر دینے والی اس سے ڈرانے والی اور توحید مبدع سب نبی یہی بیغان لائے اس کے علاوہ اس دنیا میں عمل کرنے کے لیے ایک مجموعہ قوانین لائے واہ 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 عملی مرحلہ یہ تینوں باتیں اعتقاد سے تعلق رکھتی ہیں خدا پر یقین اس کی حسدی کی تصدیق نبوت پر یقین نبوت کی تصدیق آخرت پر یقین اور اپنے عمل سے آخرت کی تصدیق واہ 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 یہ چیزیں بے شہر عقل اور دل کے یقین اور تصدیق کے مسائل ہیں بے شہر اب اس کے بعد ہے مرحلہ عمل کا عمل کے لیے ایک مجموعہ قوانین کا دیا اللہ سے رابطہ رکھنا ہے تو کچھ عبادتیں کرو اور اللہ کو راضی رکھنا ہے تو اس کے بندوں سے دوسرے مخلوقات سے اس طرح معاملہ کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جا بات ہے سبحان اللہ اگر صرف اللہ کی بندگی کرتے رہے اور اللہ کے بندوں سے اچھا معاملہ نہیں رکھا تو اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا تم لاکھ کہتے رہو کہ راضی ہو جائے مخلوقات مکر مگر اگر اللہ کے بندوں سے دوسرے اللہ کے بندوں سے اگر معاملہ اچھا نہیں رکھا تو اللہ راضی نہیں اس لئے کچھ غانی عبادات کے کچھ معاملات کی یہ دیئے ہر نبی نے دیئے اور اس کے علاوہ کچھ آداب اور عطا کیے جو اخلاقی آداب کہلاتے ہیں انجام قیامت اور آخرت اور معاد کی بحث نبوت اس کی خبر دینے والی اس سے درانے والی اور توحید مبدع سب نبی یہی بیغام دائیں اس کے علاوہ اس دنیا میں عمل کرنے کے لئے ایک مجموعہ قوانین لائے عملی مرحلہ یہ تینوں باتیں اعتقاد سے تعلق رکھتی ہیں خدا پر یقین اس کی حسدی کی تصدیق نبوت پر یقین نبوت کی تصدیق آخرت پر یقین اور اپنے عمل سے آخرت کی تصدیق واہ 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 یہ چیزیں بینش rel آقل اور دل کے یقین و تصدیق کے مسائل ہیں بینش rel اب اس کے بعد ہے مرحلہ عمل کا عمل کے لئے ایک مجموعہ قوانین کا دیا اللہ سے رابطہ رکھنا ہے تو کچھ عبادتیں کرو بینش rel اور اللہ کو راضی رکھنا ہے تو اس کے بندوں سے دوسرے مخلوقات سے اس طرح معاملہ کرو سبحان اللہ اگر صرف اللہ کی بندگی کرتے رہے اور اللہ کے بندوں سے اچھا معاملہ نہیں رکھا تو اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا تم لاکھ کہتے رہو کہ راضی ہو جائے مگر اگر اللہ کے بندوں سے اللہ کے بندوں سے اللہ کے بندوں سے اگر معاملہ اچھا نہیں رکھا تو اللہ راضی نہیں اس لئے کچھ خوانین عبادات کے کچھ معاملات کے یہ دیئے ہر نبی نے دیئے اور اس کے علاوہ کچھ آداب اور عطا کیے جو اخلاقی آداب کہلاتے ہیں ایک ہے ایک ہے حق آداب کر دینا اور ایک ہے یہ احساس بیدار رکھنا کہ حق تو یہ ہے کہ حق آداب نہ ہوا یہ بہت آئے مسئلے ہیں ریڈی ہے آگے گفتگو باقاعدہ مربوط ہو جائے مربوط تو ہے جن ذہنوں میں ہے میں محسوس کر رہا ہوں مگر باقاعدہ مربوط ہونے کے لئے تھوڑی سی وضاحت چاہیے کچھ ایسے ذہنوں کے لئے جو بالکل نوخیز ہوں اور جہاں وضاحت کامل نہ ہو تو بات ان کے لئے غیر مربوط سی رہ جاتی ہے میں نے عرض کیا خاجہ نصیر الدین توسی کی عبارت نقل کی کہ جہاں عقل ہوتی ہے اور عقل فیصلے کرتی ہے وہاں نبوت عقل کی تائید کرتی ہے اور جہاں عقل مستقل طور پر بجائے خود کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی ہے وہاں نبوت عقدہ کو شائی کرتی ہے وہاں نبوت فیصلے سادر کرتی ہے وہاں نبوت احکامات جاری کرتی ہے اب کہاں کہاں عقل بشری مستقل طور پر فیصلے کرتی ہے اور کہاں کہاں درماندہ رہ جاتی ہے یہ بہت بڑی بحث ہے جو ابھی ختم نہیں ہوئی عقل خود اپنے آپ کو پہچنوانے میں بھی نہ رسا ہے عقل جو چیزیں خود تجویز کرتی ہیں ان کی تو اچھی طرح تعریف کر دیتی ہے لیکن جو چیزیں خالقِ کائنات نے بنائی ہیں ان کی تعریف پیش کرنے میں عاقل نہ رسا رہتی ہے طالب علموں کے لیے میں ریفرنس دے دوں انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے ابن سینہ کا رسالہ رسالت الحدود حدود حدود کے ایک معنی فقہ میں ہے سزائیں یہ سزاؤں کے معنی میں نہیں ہے حدود یعنی تعریفات دیفنیشنز حد کی جمعہ حدود اور حد منطق میں اور فلسفے میں اور حکمت میں حد کہتے ہیں دیفنیشن کو حد تام دیفنیشن کی چار قسمیں بیان کی گئی ہیں منطق میں حد تام حد ناقص رسم تام رسم ناقص حد تام یعنی پرفیکٹ لوجیکل دیفنیشن مکمل منطقی تعریف ابن سینہ جیسے فلسفینے ہیں پورا رسالہ لکھائے حدود میں مختلف چیزوں کی دیفنیشنز مگر اس کے شروع میں تمہین لکھی ہے اصل مطن بھی ہے اور اس کا فرنچ ٹرانسلیشن بھی ہے آپ ازاں دیکھ سکتے ہیں ابن سینہ نے بتایا ہے کہ عقل انسانی اکثر چیزوں کی تعریف معین کرنے میں قاصر ہے یہاں تک کہ خود انسان کی تعریف یہاں تک کہ خود انسان کی تعریف معین کرنے میں عقل بشری قاصر ہے ابن سینہ کا جملہ ہے اور دوسروں نے بھی ناقل کیا ہے ابن سینہ نے یہ بات رسالت الحدود میں لکھی اشارات میں لکھی شفا میں لکھی مختلف جگہوں پر لکھی ہے اور میں گزارش کر چکا ہوں اس سے قبل کہ عقل نہ رسا ہے خود ذہنی عمل کو سمجھانے میں عقل نہ رسا ہے لیکن اس کے علاوہ اوصاف صفات اس کی کیا تعریف عقل کر لیتی ہے مکمل طور پر اقدار ویلیوز کیا یہ معین کر لیتی ہے عقل اپنے طور پر وفا کسے کہتے ہیں وفا کے مراتب کتنے ہیں عقل اپنے طور پر تیہ کر لیتی ہے ہاں عقل کی تقسیم کیجئے عقل کے مراتب ہیں ایک ہے عقل نظری ایک ہے عقل عملی وہی حقیقت ایک ہے اس کے روخ دو ہیں عقل نظری وہ عقل وہ انٹلیکٹ جو صرف اور صرف انٹلیکچول ایشوز اور ذہنی مسائل اور عقلی مسائل سے بحث کرتی ہے وہ عقل عقل عملی جو پریکٹیکل مسائل سے بحث کرتی ہے وہ عقل عملی ہے عقل کے مراتب ہیں لیکن پھر بھی ضرورت پڑتی ہے کہ عقدار کو سمجھانے والا کوئی ہو اور حقوق کی جو بات آپ کرتے ہیں rights and duties حقوق حقوق مکمل طور پر عقل معین کر دیتی ہے کتنے ہی بڑا انسان ہو کتنے ہی بڑا انسان اس کے گھر میں جائیے کتنے ہی بڑا فلسفی ہو عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں سب لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیں بات سچی نکلے گی کسی بھی گھر میں چلے جائیے بیوی کو میاں سے بہت سے شکایت ہے میاں کو بیوی سے بہت سے شکایت ہیں بڑھے لکھے بڑھے نائس بہت ہی ایچوکیٹڈ بہت ہی اچھے لوگ محذب لوگ پھر بھی شکایت ہیں یہ کہتی ہیں میرے حقوق پورے نہیں ادا کرتے وہ کہتے ہیں میرے حقوق پورے ادا نہیں ہوتے یہ کیا ہوئے ہیں چیزیں حقوق یہ رائٹس عقلی سے تہلی کر پاتی اور جہاں وحی کی رہنمائی کو چھوڑ کر حقوق تہہ کیے جاتے ہیں وہاں مسائل حل ہوتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھے کہیں نہیں دیکھے یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جہاں عقل تنہاں کافی نہیں ہے اور ان تمام شعبوں میں نبوت کا فیضان ضروری ہے اور اب میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ مقام ختم نبوت کی تعلیمات اور ان کی سیرت اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ اوساف کی شناخت ہو چاہے اقدار کا تعین ہو چاہے حقوق کا تعین ہو چاہے فرائض کا تعین کوئی مسئلہ تشنا نہیں رہ جاتا ہے کوئی مسئلہ تشنا نہیں رہ جاتا ہے دوسرے انبیاء کے تعلیمات میں ہمیں بنے بنائے کچھ قوانین ملتے ہیں مگر ہمارے نبی کا ایک کارنامہ اور ہے انہوں نے کچھ اور قوانین دیئے کہ جب بنا بنایا قانون پہلے سے موجود نہ ہو تو ان قوانین سے نئے قانون بنا سکے انسان جسے حضرت کے اقوال سے اور قرآن مدید کی آیتوں سے بعد میں پورا علم اصول فقہ ڈیولپ کیا گیا اصول فقہ پرنسپلس آف جورسپرودنس اصول فقہ یہ اصول فقہ اور فقہ یہ عطا اور فیضان نبوت ہے اور اس سے اسی اصول فقہ سے اور علم فقہ سے اجتحاد کا دروازہ کھلا تو من جملے برکات ختم نبوت اجتحاد ہے اجتحاد اجتحاد برکات ختم نبوت میں سے ہے اجتحاد کا لازمہ تقلید ہے بیشد بیشد تقلید فیلاصل واجب نہیں ہے آپ پر واجب ہے اجتحاد ایک مسئلہ سمجھتے ہیں شاید کوئی گیرہ کھل جائے واجب کیا ہے آپ پر ہم پر حکم خدا دریافت کرنا حکم خدا اس طرح دریافت کرنا کہ جب ہم عمل کریں تو ایک اطمنان ہو جائے کہ عمل ہو گیا تکلیف ساقط ہو گئی جو تکلیف ہے وہ ساقط ہو گئی اصلا کوئی پوچھے کہ بچے کے حقوق کیا کیا نہیں بھئی ایک شخص نے ایک شخص صاحب اولاد ہے اس نے بچے کا اچھا نام رکھا اچھی تعلیم دی اچھا عدب سکھایا اچھا رشتہ دیا اور اب بچہ جو ہے وہ پڑا ہو گیا مگر وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ عیش کوشی کرتا رہے باپ جفا کشی کرتا رہے تو باپ مجبور ہوگا پوچھنے کے لیے کہ بتائیے ہماری تکلیف شریع کتنی ہے اس بیٹے کے لیے کہاں تک میں جفا کشی کروں اب میں اس کی کفالت کروں یا نہ کروں کوئی حد تو مقرر کرنی ہوگی عام انسان اس لیے حد مقرر نہیں کر سکتا کہ دل میں شفقت پیدرانہ بھی ہے ماں کے دل میں ممتہ بھی ہے پھر عزیز و اقارب کی شماعتت بھی ہے جس کا جہاں جی چاہے گا جو کمنٹ کر دے گا دیکھیں صاحب جوان بیٹا ہے پریشان ہے اور باپ ہلت نہیں کر رہا ہے رشتے داروں کے تفسرے کون اس کی لذت سے آشنا نہیں آئے کون اس کی لذت سے آشنا نہیں آئے عزیزوں کے تفسرے آقرب آ کے تخلیق کیے ہوئے عقارب محمد آل محمد بلندر صلوات یہ وہ مشکلات ہیں کہ جہاں انسان خود نہیں حیران و درماندہ پریشان رہتا ہے حیل نہیں کر سکتا یہاں ضروری ہے کہ کوئی ایک عقل کل ہو کوئی ایک انسان کامل ہو کوئی ایک میزان ہو ایسی شخصیت ہو جسے خود ترازو کہ سکے اور وہ بتا دے کہ یہ ہے بیوی کے حقوق کی حد یہ ہے بچوں کے حقوق کی حد یہ ہے بزرگوں کے حقوق کی حد جب انسان ان حدود پر کام کرے گا تو اسے کتمنہ نصیب ہوگا تکلیف ساکت ہو جائے گی یہ ہے فیضان نبوت جس کی ضرورت انسان کو ہمیشہ رہے گی انسان انسان محتاج ہے نبوت کا اور یہی پر ایک جمعہ اور عرض کروں انسان نبوت کا کہاں تک محتاج ہے ہدایت ربانی کا کہاں تک محتاج ہے کہ اس دنیا میں اس عالم میں جد و جہد کر رہا ہے انسان اس میں کوئی شک نہیں اور اپنی ترقیوں پر نازہ ہیں خوب والیدہ ہو رہا ہے اور اکثر یہ سوال کرتا ہے کہ آج سے چودہ سو برس پہلے آپ تظہور کیجئے وہ زمانہ جب نہ یہ الیکٹری سیٹی تھی نہ یہ برق رفتار ہوا پیما تھے نہ یہ جناب والا سمندروں کا جگر چاک کرتے ہوئے آگے بڑھنے والے بحر ظلمات میں دوڑانے والے گھوڑے تھے نہ یہ فلک بہت سے عمارتیں تھی نہ یہ انجینئیرنگ تھی نہ یہ ٹیکنالوجی تھی نہ جب یہ انسان کے پاس سائنس تھی اس وقت وہ بھی اس دور کے پسماندہ ترین علاقے میں ایک شخص نے ترسٹھ برس زندگی گزاری اور آپ کہتے ہیں قیام قیامت تک کے لیے ان کی زندگی نمونہ کامل ہے یہ بات کیسے سمجھ میں آسکتے ہیں آج کی روشنی میں زندگی بسر کرنے والا انسان مکہ کی تاریکی میں روشنی بکھیرنے والے انسان کی قدر نہیں سمجھ پا رہا یہ ترسٹھ برس زندگی گزاری آپ کہتے ہیں قیام قیامت تک کے لیے حجت ہے نمونہ ہے میں ارز کرتا ہوں ایک سوال کروں آپ کے ذہنوں سے یہ بتائیے کہ ترقی انسان کا پیمانہ کیا ہے آپ کے پاس ترقی کی دو سمتیں تو ہوئی سکتی ہیں بظاہر بالکل وچکانہ صدا پر سمپل جیومیٹری ایک عمودی ایک افقی ایک ورٹیکل ایک ہوریزنڈل انسان نے عمودی ترقی بحیثیت انسان کتنی کی یہ جتنی ترقی آپ بتا رہے ہیں انسان نے جو کچھ بھی ایجاد کیا دست عدد جوڑ کہہ اس کر رہا ہوں جو کچھ بھی انسان نے ایجاد کیا یہ سب آرائش مکان سے تعلق رکھتا ہے اور خود انسان کی ترقی کی جو بات میں پوچھ رہا ہوں وہ اس لیے کہ انسان مکین ہے مکان میں رہنے والا اگر مکان کتنا ہی زیبا ہو مکان کتنا ہی سجا ہوا ہو کتنا ہی اچھا چمنہ راستہ ہو اگر مکین تربیتی آفتہ نہیں ہے تو چند دنوں میں ویرانہ بنا دے گا ان مجلسوں میں علماء تشریف فرما رہتے ہیں دانشورہ تشریف رہتے ہیں وہ ذرا تشریف رہتے ہیں اور وہ بھی دو وزارہ ایسے ہیں جو ایک ماحولیات کے ذمہ دار ہیں اور ایک تعلیم کے اس لیے ان دونوں بزرگواروں کی موجودگی میں یہ جملہ کر رہا ہوں کہ مسئلہ دونوں سے مربوط ہے ماحول کو کس طرح محفوظ رکھا جائے اور تعلیم کس طرح دی جائے مکان کی آرائش کے تمام ہنر سیکھے انسان نے مکین کی تربیت کا کتنا ہنر سیکھا انسان نے بحیثیت انسان کتنی ترقی کی یا بھی اسی منزل پر ہے کہ ذرا قدم لڑ کھڑائے تو بندر بن جائے ذرا قدم لڑ کھڑائے تو شرف انسانیت سلب ہو جائے اس لیے ارز کرتا ہوں کہ انسان بحیثیت انسان سب سے پہلے پہچانا جاتا ہے اپنے برتاؤ سے بیہیوئر برتاؤ آپ کتنے ہی بڑے مجتحد ہو جائیں ایک عام انسان سے آپ کا برتاؤ کیا ہے سبان اللہ آپ کتنے ہی بڑے شاعر ہو جائیں آپ کے پاس اخلاقی قدریں کتنی ہیں آپ کتنے ہی بڑے دانشور ہو جائیں آپ کے پاس انسانی قدریں کتنی ہیں اور سادہ سی سادہ سی مثال ہے بلکل سادہ سی سب کی سمجھ میں آ جائے گی فرض کیجئے کوئی بہت بڑا دانشور ہے یا عالم ہے یا ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے اپنے فن کا سائنٹسٹ ہے ماہر ہے بلکل دنیا کی جتنی ڈگری آئیں حاصل جتنے ایوارڈ ہیں وہ سب حاصل لیکن اس کے بلکل پڑوس میں ایک مسکین ایک شخص رہتا ہے اور اس کے چھوٹا سا بچہ ہے رات کے دو بجے اس مسکین کے ہاں دودھ نہیں ہیں بچہ رو رہا ہے تڑپ رہا ہے اور اس نے مجبور ہو کر اس ہمسائے کا دروازہ کھٹ کھٹایا کہاں معاف کیجئے گا آپ کی نیند میں خلل ڈال رہا ہوں مگر میں مجبور ہوں میرا بچہ ہلاک ہوا چاہتا ہے اگر اس وقت انہوں نے کہا کہ تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ میرا دروازہ کھٹ کھٹا نہیں ہے تو کمنٹ کیا کرے گا صاحب دانشور بہت بڑے ہوں گے انسان اچھے نہیں ہیں جانشور ہوں گے بہت بڑے مجھے کوئی عشقال دے یا عالم دین ہوں گے بہت بڑے انسان اچھے تو انسانیت پہچانی جاتی ہے برطاؤ سے بیہیوئر اور انسانیت کا معلم ہم اس لیے مانتے ہیں کہ قیام قیامت تبک اب کوئی مصطفیٰ جیسا حسن سلوک کرنے والا پیدا نہیں ہوگا جس کے مثالیں وہی ہیں وہی سادہ سے مثالیں وہی روایت ہیں جو آپ ہزاروں بار سنچوکے ہیں حضور کے سر مبارک پر کوئی بوڑھی روزانہ کوڑا ڈالتی ہے خس و خشاب ڈالتی حضور کی احانت کے لیے نعوذ باللہ ایک دن نہیں آیا خس و خشاب نہیں آیا تو پوچھا کیا ہوا خیریت سے تو ہے کوئی اور ہوتا تو راحت کی سانس لیتا خدا کا شکر اس کے علاوہ تو کوئی ریکشن نہیں ہوتا اب دیکھیں انسان بحیثیت انسان انسان کو اس خط میں نبوت کی ضرورت ہے کہ نہیں یہ سبق کون دے گا کون دے گا یہ سبق دشمنوں سے کس طرح برتاؤ کیا دوستوں سے کس طرح برتاؤ کیا صداقت اور امانت کا معیار کیا قائم کیا پہلی وحی جب آئی تو پہاڑ کی بلندی پر فہران کی چوٹی پر جا کر کیا کہا تھا کیا فرمایا تھا سب کو بھلایا اور کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن لشکر ہے تو یقین کرو گے سب نے کہا ہاں اس لیے یقین کریں گے کہ آج تک ہم نے اس زبان سے کوئی جھوٹ نہیں سنا اور اس کے بعد اسی سچی زبان سے یہ جملہ سنا جاتے ہوئے اس دنیا سے کہا کہ جنت تک قریب لانے والی کوئی بات ایسی نہ تھی جو میں نے تمہیں بتائی نہ ہو اور جہنم سے بچانے والی کوئی بات ایسی نہ تھی جس کی ہم نے تمہارے سامنے پہ زاحت رکی ہو یہ ہے ختم نبوت جنت تک لے جانے والی کوئی راہ نہ تھی جو کھول نہ تھی ہو اور جہنم تک جانے والا کوئی راستہ ایسا نہیں تھا جس سے در آیا نہ ہو جس سے بچایا نہ ہو یہ ہے ختم نبوت یہ ہے مقام ختم نبوت اور تصدیق پہلے پہل جب آپ نے اعلان فرمایا فاران کی چوٹی پر تو اس وقت تو دشمنی وجود میں نہیں آئی تھا جب تبلیغ اسلام شروع ہو گئی اور دشمنی وجود میں آ گئی تو اس کے بعد دشمن سب سے بڑا دشمن رسول کا جس نے اسلام بھی قبول کیا تو مسلحتا دنیا لاکھ کہتی رہے کہ اللہ راضی ہو جائے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ راضی ہو گا تمام بڑی جنگوں میں سربراہی کی اس نے وہ قیسر روم کے دربار میں پہنچا اور قیسر روم نے پوچھا اسی دشمن سے خون کے پیاسے دشمن سے یہ جو تم شکایت لے کر آئے ہو یہ نبی جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرائے کہاں نہیں مختلف سوالات اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ اور ملک حکمران نہیں گزرا اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے یہاں وہ للک نہیں ہے کہ جو دادا کو اقتدار حاصل تھا وہ مجھے حاصل ہو جائے کبھی تم نے اس کی زبان سے جھوٹ سنا نہیں اس کے ماننے والے زردار و سرمایہ دار و سرمایہ پرست لوگ ہیں اقتدار پرست لوگ ہیں یا مستضاف کمزور لوگ کہ نہیں کمزور لوگ کہاں دن بہ دن ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں یا گھڑتے جا رہے ہیں نہیں بڑھتے جا رہے ہیں یہ تمام تصدیقات ایک دشمن نے خون کے پیاسے دشمن سبحان اللہ ایک بادشاہ وقت پیسہ نے رون کے سامنے کی یہ تصدیقات دشمن کی زبانی کل سے لے کر آج تک مسلسل عظمت کردار مصطفیٰ پر روشنی ڈال رہی ہیں اللہ 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 ایک اور بلند تر صلوات محمد وعالی محمد بلند تر صلوات اب آپ ختم نبوت کو اچھی ترہ سمجھیں اور جو نظام پیش کیا وہ نظام اتنا مکمل ہے کہ دنیا کے لئے آخرت کو چھوڑنے کے لئے نہیں کہا آخرت کے لئے دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم نہیں دی کہہ دیا لئی سمننا من ترکت دنیا للآخرت ہم میں سے وہ نہیں ہے جو آخرت کے لئے دنیا کو چھوڑ دے یا دنیا کے لئے آخرت کو چھوڑ دے اصول کیا بتایا حضور سے بھی مروی ہے یہ حدیث اور یہ کلمات جو میں ارز کر رہا ہوں ابھی وہ کلمات ہیں جو ترجمان ختم نبوت زمانت دار ختم نبوت محافظ ختم نبوت علی ابن ابی طالب کے جملے ہیں یہ جملے یاد رکھیں گا درس عمل کے لئے کافی ہے زندگی سمارنے کے لئے کافی ہے زندگی گزارنے کے لئے کافی ہے فرماتے ہیں عشف الدنیا کہ انکا تعیشو آبدا کیا دلاویزی ہے وعمل لی آخرتکا کہ انکا تموتو غدا تم دنیا میں اس طرح جیو جیو عش سے غیام رہے راحت سے اتمنان سے آسائش سے آسودگی سے پورے استقلال کے ساتھ دنیا میں اس طرح جیو جیسے ہمیشہ ہمیشہ یہی رہنا ہے وعمل لی آخرتکا کہ انکا تموتو غدا اور آخرت کے لئے اس طرح عمل کرو اور آمادہ رہو جیسے کل ہی مر جانا ہے بس عزیزان اگرامی اب یہ نہ کہیے گا کہ ممبر سے صرف عقلی اور منطقی اور فلسفیانہ اور تھیورٹیکل باتیں ہوتی ہیں عملی درس نہیں ملتا اتنی بات ہم نے کہی اب اگر عقل ہے تو کچھ اپنی عقل بھی صرف کیجئے کچھ تو اپنی کی رہ سے خرچ کیجئے کچھ تو خیرات کیجئے یہ مقام ختم نبوت ہے اور اس کا ضرورت مند انسان کل بھی تھا آج بھی ہے کل بھی رہے گا اس لئے کہ انسان بحیثیت انسان ہم کب کہتے ہیں کہ پیغمبر نمونے عمل ہیں ایٹومک انرجی ڈیولپ کرنے کے لئے یورینیم کی افزودگی کے لئے پیغمبر نمونے عمل ہیں ہم نے کہا کوئی کہتا پیغمبر نمونے عمل ہیں کہ جب انسان قوت پیدا کر لے تو اس قوت سے دوسرے انسانوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کرے وہاں پیغمبر نمونے عمل ہیں وہاں پیغمبر نمونے عمل ہیں کہ انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے پیغمبر نے بادر کا پہلا ہی مارے کا جو لڑو تھا بادر میں بھی یہ مثال قائم ہوئی ہے بادر میں کچھ کونے تھے کونہ تھا جس سے پانی کی سبیل تھی اس پانی سے جس طرح آپ نے اپنی فوج کو سیراب کیا اسی طرح دوسروں کے لیے بھی کھلا رکھا دشمنوں کے لیے بھی یہ پیغمبر کا کردار ہے ہم جانشین پیغمبر کسے مانے جو پیغمبر کے کردار کو آگے بڑھا ہے یا پیغمبر کی سیرت سے پھر جائے تمام عالم انسانی کے لیے مسئلہ ہے اسلام لے تو کس سے لے مقام ختم نبوت کو پہچانے تو کس کے حوالے سے سیرت پیغمبر سیکھیں تو کس سے جو پیغمبر کی طرح پانی پلائے یا جو پیغمبر کی روش سے ہٹ کر اپنی مد مقابل افواج کو پانی سے محروم کر دے باتیں بہت کچھ عرض کرنا تھا لیکن جب جسم ساتھ نہ دے تو گفتگو بھی دوسرے رخ پر چلی جاتی ہے مگر بس آج نو محرم ہو گئے ہیں آج اس آزا خانے کی آخری مجلس ہے کل یہ ممبر اجڑا ہوا ہوگا کل ہمارے سر پر امامہ نہیں ہوگا اس لیے کہ کل روز آشورہ وہ روز آشورہ ہے جائیے عزیز آنِ گرامی مسلمان آنِ عزیز کلبہ گویانِ مصطفیٰ حدیث کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں آشور کو سر برہران رہنا اور سر میں خاک ڈالنا سنتِ پیغمبر ہے سنتِ پیغمبر سنت کیسے ثابت ہوتی ہے حدیث کی کتابوں میں دو روایتیں موجود ہیں ایک بی بی ام سلمہ سے ایک عبداللہ ابن عباس میں علمی مشکلات کی طرف بھی اشارہ کرتا جاتا ہوں بعض حضرات کہتے ہیں کہ بی بی ام سلمہ کا انتقال ان کا وصال واقعے کربلا سے پہلے ہی ہو گیا تھا بعض کہتے ہیں لیکن عبداللہ ابن عباس کے وجود میں تو کوئی شک نہیں ہے اگرچہ ہمارے مطابق ہماری تحقیق کے مطابق اور اجلہ علماء کے مطابق بی بی ام سلمہ موجود تھی واقعے کربلا موجود تھی دونوں بزرگ ہستیوں نے خواب میں دیکھا روزِ آشورہ خواب میں دیکھا پیغمبر آئے ہیں سر برہنائے گرے بانچاک ہے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اس میں خون ہے عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ ارے یہ کیسی کیفیت میں ہم دیکھ رہے ہیں رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس میں کربلا سے آ رہا ہوں محسوب سے اس وقت تک کربلا میں تھا ارے میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ کس میں سکت ہے کس میں سکت ہے جو سرکار سید شہدہ کی شہادت سن سکے مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں فرزند رسول کی شہادت پہ سکوں میں برابر برابر یہ بات ارز کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت عیت اللہ العظمہ وعید خور آسانی خدا ان کا سایہ برقرار رکھے مشتہد ہیں فقی ہیں اعلم ہیں وہ اپنے درس میں فرمایا انہوں نے کہ ایک ذکر ایسا ہے ایک ورد ایسا ہے کہ اس ورد سے اس ذکر سے انسان کی وہ آنکھ کھل جاتی ہے کہ وہ اپنے مسلح پر بیٹھ کر واقعے کربلا کو دیکھ سکتا ہے اس کے بعد خوب گریہ فرمایا اور ایک جملہ کہا سب کچھ دیکھ سکتے ہو مگر تم وہ منظر نہیں دیکھ سکتے جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے حجرکمالاللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین کے اور آپ کی آنکھیں کبھی ایسا نہ ہو کہ غم حسین میں عاشق نہ برسائیں جی بھر کے گریہ کر لیں اب جو سال بھر زندہ رہے گا اسے یہ سعادت ملے گی کہ پھر یہ علم سجائے پھر یہ ممبر سجائے پھر بیعت حق سے تجدید زندگی کرے اور پھر حسین پر گریہ کرے خدا آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے حسین پر گریہ عبادت ہے عبادت ابن عباس کی روایت ہے مستنت کتابوں میں کہ ابن عباس نے دیکھا کہ سرور کائنات سر برہنا ہے سر میں خاک ہے اور فرمانے میں کربلا سے آ رہا ہوں بی بی امی سلمہ نے دیکھا حضور کا سر برہنا گریہ بان پھٹا ہوا اور ہاتھوں میں شیشی اور اس میں خون کہا میں کربلا سے آ رہا ہوں یہ تو بی بی امی سلمہ اور عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے اب کربلا میں موجود بی بی امی کلسوم کا بیان یاد کر لی اب بی بی امی کلسوم کا بیان یاد کیجئے میں اس ممبر پر تفصیل سے پڑھ چکا ہوں آج تفصیل نہیں ارز کر سکوں گا مگر بس اتنا کہ جب کوئی اندہ رہ گیا جب سرکار سید و شہدہ اپنے چھماہے کی قبر بنا چکے ننیزی قبر کھوٹ کے اسغر کو گاڑ کے شپیر اٹھانے ہوئے دامن کو جھوڑ ہم شپیر آئے خیموں میں اور ایک مرتبہ پکار کر کہا زینب غم میں کلسوم رباب لیلہ فضہ سکینہ ارے میرا آخری سلام حجرکمالاللہ جی جا رہا ہے میں بھی گریہ کروں اور آپ بھی گریہ کریں حضرت کے رخصت کا ایک انداز ہے اس کے بعد سید سجاد کے پاس آئے سید سجاد نے آنکھیں کھولی اور پھوپی سے پوچھا یہ کون ہے جو میرے سرحانے پر پھوپی نے کہا بیٹا بابا ہے بابا ارے بیٹا سید سجاد اس لیے نہیں پہچان پا رہا تھا کہ حسین کے چہرے پر اسغر کا لہو تھا حسین کا پورا جسم زخموں سے لہو لہا تھا پوچھا پھوپی امہ کون ہے کہا بابا سید سجاد نے پوچھا بابا تنہاں کیسے بھائی اکبر کا ہے چچا باس کا ہے بھائیہ کاسب کا کہا بیٹا اب کوئی نہیں رہ گیا بس مردوں میں اب تم اور میں ہوں بیٹا اب میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں اسرار امامت ودیعت کی ہے امانت ختم نبوت سپرد فرمائے اور اس کے بعد میدان کے لیے چلے جب خیمہ گاہ سے باہر نکلے نوارا یمینن وش مالا دہنی طرف دیکھا اور بھائی طرف بی بی زینب سمجھ گئی بھائیہ کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے بی بی آگے بڑی لے جاہ میں فرس کو تھاما دیکھو عورت کا جہاد عورت کا جہاد لے جاہ میں فرس کو تھاما رکاب کو تھاما بھائیہ خدا آفیس حسین کا رہوار چلا امم کلسوم در خیمہ پر ہے امم کلسوم کہتی ہے اب جو میں نے دیکھا دیکھا بھائیہ تنہا نہیں آئیں آگے آگے بھائی آئیں پیچھے پیچھے کوئی ہے جو بے تاشاہ دورتا ہوا جا رہا ہے میرے بیٹے خدا آفیس حسین خدا آفیس امم کلسوم آگے بڑی امم کلسوم آگے بڑی اور آگے بھائیہ کہا بھائیہ بھائیہ اب تک تو آپ تنہا تھے یہ آپ کے پیچھے پیچھے کال ہے گھوڑے کو روکا کہا بہن دو دین جملے کہلے نہ دیجے امامہ سر بے بار ہو رہا ہے سن لیجے حسین نے حسین نے رکے کہا بہنوں میں کلسوم جب میں نے اکبر کو رخصت کیا تھا اکبر کو جب میں نے رخصت کیا تھا اکبر آگے آگے تھے میں پیچھے پیچھے تھا اس لیے کہ اکبر میری قربانی ہے اب میں جا رہا ہوں قربان ہونے کے لیے یہ دادا رسول اللہ یہ رسول ہے تو کہہ رہے بھائیہ خدافید بیٹا خدافید حسین الودا حسین الودا موسیقی